بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل گورنمنٹ جوب دوستو ایک دفعہ پھر آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان آرمی میں جو سی او ڈی راول پینڈی میں جو سیویلین کی جوبز اناؤنس ہوئی ہیں اس کی میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا دوستو اس کے لئے اس میں کون کون سی اسامیہ ہیں اور اس کے لئے کوالیفیکیشن آپ کے کیا ہونی چاہیے کیا میل اور فیمل دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور لاسٹ ڈیٹ آف اپلائی کیا ہے اور آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے دوستو جلدی سے جو میرے بھائی میرے چینل پر نئے ہوئے وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی آنے والے گورنمنٹ جوب کی اپ ڈیٹ سے آپ ہوئے آپ یعنی کہ مس نہ ہو تو آؤ لیس گو گائز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اسسسٹنٹ کی پوسٹ ہے اس کے لئے عمر کی حد 18 سے 30 سال ہونا چاہیے اس کے لئے گریجویشن مانگا گیا نمبر دو پر ہے ایچ ایس ایم کی اسامی اور اس کے لئے اور اس کے لئے بھی ڈیپلوما ہونا چاہیے آپ کا اور تیسرے نمبر پر ہے یو ڈی سی کی اسامی ہے اس کے لئے آپ کی جو تعلیم ہوئے ایف اے ہونی چاہیے اور عمر کی حدر 18 سے 30 سال ہی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ڈی سی کی اسامی ہے جس کے لئے کوالیفیکیشن آپ کی میٹرک کم سے کم ٹائپنگ سپیڈ تیس اس میں تیس وارڈ پر مینٹ ٹائپنگ سپیڈ بھی مانگی گئی ہے دوستو اس کے بعد سٹور مین کے سامی ہے اس کے لئے بھی میٹرک مانگا گیا ہے اور اس کے بعد فیٹر پینٹر ویلڈر یو ایس ایم اور کوک وغیرہ کی بھی سامی ہے لازٹ ڈیٹ آف اپلائی چوبیس مہیں ہے جلدی اور سب سے امپورٹن آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کی سکرین پر ساوہ سارا طریقہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے دوستو آپ نے اس سے پہلے پاک آریمی کی ویب سائٹ سے اس کا فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا اس کو فیل آؤٹ کر کے اپنے آپ نے ایڈوکیشنل سرٹیفیکیٹس اور سی ای نسی اور فوٹوز وغیرہ لگا کر فیل آؤٹ کر کے آپ نے اس کو ایڈ کے اوپر اس کا پتہ دیا گیا آپ نے اس کو وہاں پر بھیج دینا ہے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اور جو دوست میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں